ازرائیل کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں اب یمن میں بھی لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور ازرائیل کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں یہ سبھی لوگ اب ازرائیل کے خلاف لڑنے والے یمن کے لڑاکوں کا بھی کھل کر سمرتن کر رہے ہیں یمن کے لڑاکوں نے یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ اب وہ ازرائیل کے خلاف اپنے حملے تیز کریں گے اور دوسری طرف انہوں نے ازرائیل کا ساتھ دینے والے امریکہ پر دباؤ بنانے کے لیے ریڈ سی کے جہازوں پر بھی حملہ شروع کر دیا ہے یمن کے ہوتی بھی دروہی امریکہ پر دباؤ بنانے کے لیے ازرائیل گازہ ید کے شروعات سے ہی ریڈ سی میں جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے لیکن کچھ سمیں پہلے انہوں نے حملہ بند کر دیا تھا اب یدی ازرائیل گازہ میں نرسنگھار جاری رکھتا ہے تو یمن کے لڑاکیں ازرائیل پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی ازرائیل کی طرف جانے والے سمدری جہازوں پر بھی حملہ تیز کریں گے ایک ریپورٹ کے مطابق یمن کے ہوتی ویدروہیوں نے تازہ حملہ کچھے تیل والے ایک ٹائنکر پر کیا ہے برٹش سرکشہ فرم ایمبرے نے شنیوار کو کہا کہ اسے جانکاری ملی ہے کہ یمن کے موخہ سے لگ بگ دس سمدری میل دکشر پشم میں پنامہ جھنڈا لگے ہوئے ایک کچھے تیل ٹائنکر پر حملہ کیا گیا ہے ایمبرے نے کہا کہ ایک ریڈیو کمیونکیشن سے سنکیت ملتا ہے کہ جہاز پر مسائل سے حملہ کیا گیا ہے جس سے جہاز میں آگ لگ گئی ایمبرے نے ایک ایڈوائجری نوٹ میں کہا کہ آس پاس کے جہازوں کو ساؤدھانی برتنے اور کسی بھی سندگت گتیویدی کی ریپورٹ کرنے کی صلاح دی گئی تھی اس سے پہلے بھی لال ساغر میں ایک جہاز پر حملے کی خبر ہے یونائٹیڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی نے حالی میں کہا کہ لال ساغر میں ایک جہاز کسی اگیات وستو سے ٹکرا گیا تھا جس سے اسے معمولی نقصان پہنچا تھا مانا جا رہا ہے کہ یہ ہوتیوں کی طرف سے ہی کیا گیا حملہ تھا لیکن چھوٹا حملہ تھا آپ کو بتا دے کہ ریٹسی یا لال ساغر میں مہینوں سے ہو رہے ہوتی حملوں نے ویشوی کستر پر شپنگ کو بادیت کر دیا ہے ان حملوں کے چلتے کمرشیل جہازوں کو دکشڑی آفریقہ کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جو کی کافی زیادہ لمبی اور مہنگی یاترہ ہو جاتی ہے حالانکہ ہوتی حملوں کے جواب میں امریکہ اور برٹن بھی ہوتی ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں لیکن ایک بار بند ہو چکے ہوتی حملوں کو دوبارہ شروع کرنے سے ایک ڈر یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ میڈل اس کو آستھر کرنے کے لیے اسرائیل حماس یود پھیل سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ یود جیسا دیکھ رہا ہے ایسا ہے نہیں اس یود کو لڑ رہے اسرائیل اور حماس کے علاوہ اس کے پیچھے سے بھی کچھ دیش یود لڑ رہے ہیں اور اپنا ہت ساد رہے ہیں کیونکہ لڑائی صرف انہی دو کے بیچ ہوتی تو اب تک شاید ختم ہو جاتی لیکن پردے کے پیچھے سے یود کے جو اصل کھلاری ہیں شاید ابھی تک ان کے ادش پورے نہیں ہوئے اسی ویسے بیتے سات مہینوں سے بھی ادھک سمیے سے اب تک یود جاری ہے